بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس آڈیو میں ہم سبا سنابل کو آبی کنٹنیو کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پرس کر لیں شروع کرتے ہیں یاد رکھیں کہ یہ وہ حقیقت ہے جو اہل بصیرت کو مکاشفہ سے معلوم ہوئی ہے اور اسی کی بدولت ان حضرات نے ان اللہ خالق آدم خالا سورتہی کی حقیقت کو جانا ہے اسی مقام پر یہ نکتہ حل ہو جاتا ہے جو محققین نے فرمایا کہ کائنات کے تمام امور کی تمام اوقات میں بازگشت حق تعالیٰ کی جانی ہے وسائل کے ہجابات اٹھ جائیں تو یہ حقیقت آشکار ہو جاتی ہے کسرت کی صورت وحدت کا ہجاب ہے اور ہمارا غائب رہنا نور حضور سے مانے اپنے دل کی آنکھیں کھول اور دیکھ کہ اللہ تصیر الامور کا راز کیا ہے ذہن نشین رہے کہ حدائیٰ تعالیٰ کی ذات محض وحدت ہے اور عالم جبروت میں تمام موجودات بجہ قدم موجود ہیں لیکن نام اور نشان نہیں رکھتے اور شکل و صورت قبول نہیں کرتے اس طرح عالم جبروت میں سب کچھ ہے اور کچھ نہیں اور عالم ملکوت عالم مراتب ہے کہ عالم جبروت کا نام و نشان یہاں وجود پاتا ہے لیکن عالم ملک عالم ازداد ہے کہ اس میں شکل اور صورت آشکار ہوتی ہے لیکن عالم ملک کی لطافت کو عالم فلکوت کی لطافت سے کوئی نسبت نہیں اور عالم ملکوت کی لطافت عالم جبرود کی لطافت سے کوئی نسبت نہیں رکھتی کہ وہ عالم حد درجہ لطیف ہے اور عالم جبرود کی لطافت ذات خداوند تعالیٰ کی لطافت سے کوئی نسبت نہیں رکھتی اس لیے کہ وہ بے انتہا التف ہے پھر عالم ملک کا کوئی ذرہ ایسا نہیں کہ عالم ملکوت کی ذات اس میں جلوہ اور اس کو مہیت نہ ہو اور عالم ملکوت کے ذرات میں کوئی ذرہ ایسا نہیں کہ جبروت کی ذات اس میں کار فرما نہ ہو اور عالم مالک و ملکوت اور عالم جبروت کا کوئی ذرہ ایسا نہیں کہ حدا بند تعالیٰ کی ذات کی تجلی اس میں نہ ہو وہ اس کا خاطہ نہ کیے ہو اور اس سے واقف نہ ہو اشاد خدا بندی ہے سنو کہ انہیں ضرور اپنے رب سے ملنے میں شک ہے سنو وہ ہر چیز کو محیت ہے نیز ارشاد قرآنی ہے اسے تمہارا چھپا اور ظاہر سب معلوم ہے اور تمہارے کام جانتا ہے ان آیات کے حقیقی معنی یوں بیان کی گئے ہیں کہ آدمی صورتا جسمانی ہے اور معنی روحانی وہ صورتا عالم خلق سے ہے اور معنی عالم عمر سے اس کا سر عالم عمر سے ہے اور اس کا جہر مرتبہ خلق ہے اہر الحقائق میں منقول ہے کہ سر سے سر خلافت ہے جس کو انسان میں امانتا رکھا گیا ہے اور جہر خیمانی صفات اور انسانی احوال ہیں لہذا حق تعالیٰ اسرار خصائص کو کہ مرتبہ غیب میں ہیں پہچانتا ہے اور احسار نقائص کو کہ عالم شہادت میں ہیں جانتا ہے وہ ہمارے ان آمال سے واقع ہے جو مرتبہ انسانیہ میں ترقی کے موجب ہیں یہاں خیمانی درجوں پر تنزل کے باعث اس لیے کہ وہ لطیف علی الاطلاق ہے اور لطیف مطلق محیط مطلق اور خبیر مطلق ہوتا ہے تمام اجسام ارواح کے ذل ہیں تمام ارواح آیان کے پرتو ہیں پھر آیانِ اسمہ الٰہیہ کے عقس ہیں اور اسمہ ذاتِ مطلق کے ذل ہیں اے موخد تیرا شرف اور تیری بزرگی یہ ہے کہ جب تک محبوب نہ بن جائے محب نہیں ہو سکتا لیکن جب تک خداوند تعالیٰ تم کو اپنا محبوب نہ بنا لے اور اپنی دوستی میں قبول نہ فرمائے تم اس کی دوستی کا دم نہ بھرو تو اللہ تعالیٰ سے تمہاری محبت کرنا یہ حق تعالیٰ کی تم سے محبت کا عقس ہے سمنون محب سے لوگوں نے پوچھا کہ محبت کیا ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بندے سے محبت کا سوال کرتے ہو یا بندے کی اللہ تعالیٰ سے محبت کا میں اس وقت غضر علیہ السلام کے ساتھ تھا اور اللہ تعالیٰ کی بندے سے محبت کا وہ نکتہ بیان کر رہا تھا کہ ملائکہ ملکود میں اس کے سننے کتاب نہ تھی اور عرباب حقیقت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت قدیم ہے اور بندے کی محبت حادث اور حادث جب قدیم سے واصل ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی نشان باقی نہیں رہتا جب وصاف قدیم تجلی فرماتے ہیں تو قلیم اللہ بھی اپنے وصف حادث کو صورت کر لیتے ہیں کر دیتے ہیں پس جیسے کہ تمہارا اسے چاہنا یہ عقص ہے اس کی محبت کا تم سے اسی طرح تمہاری ذات اور صفات اس کی ذات و صفات کا پرتو ہیں تجھ میں معبود ملائک کا پرتو تھا اسی لئے تجھے مزجود ملائک بنایا گیا اے موخت آئینہ میں دیدہ عبرت سے نظر ڈال کر نظر ڈال کہ آئینہ میں نظر آنے والا عقص بینہ آئینہ دیکھنے والے شخص کا عقص ہے لیکن یہ ایک صرف نمود ہے جس کا بلا استقلال کوئی وجود نہیں یہیں سے اپنی ماہیت کو پہچان اور ظاہر ہے کہ وہ عقص نہ آئینہ میں داہل ہے نہ اس سے خارج نہ اس سے متصل ہے نہ منفصل اس سے تم اپنی جان و جسم کا تعلق معلوم کر سکتے ہو ایک بات اور بھی ہے کہ وہ عقص الٹ کر آنے والی شواہ ہے صورت کا پلٹ نہیں یہی بجاہ ہے کہ آئینوں کو دیکھنے والا اپنا دائیں ہاتھ ہلاتا ہے تو عقص میں بائیں ہاتھ جو دائیں ہاتھ کے مقابل ہے حرکت کرتا ہے اگر وہ عقص منقلب ہوتا تو اس شخص دائیں ہاتھ کی حرکت سے عقص کا دائیں ہاتھ حرکت کرتا اور بائیں ہاتھ کی حرکت سے بائیں ہاتھ حرکت میں آتا یہیں سے معلوم ہوا کہ دل جو بائیں جانب رکھا ہوا ہے وہ در حقیقت دائیں جانب ہے نیز اگر وہ عقص منقلب ہوتا تو وہ اس شخص کے روبرو نہ پڑتا بلکہ عقص کی پشت اس شخص کے چہرے کے مقابل میں آتی نیز یہ کہ لوہے کو سیکل کیا تو اس میں یہ صفائی حاصل ہوئی کہ عقص کی نمائش صرف اس کی صفائی سے ہو گئی پھر عائنہ اگر قریب ہوتا ہے تو وہ عقص قریب نظر آتا ہے اور اگر دور ہوتا ہے تو دور اور وہ جتنا دور ہوتا جائے گا دور ہی نظر آتا جائے گا اور اگر عائنے کو آسمان کے مقابل رکھو تو آسمان اور آفتاب کا عقص اگرچہ وہ چوتھے آسمان پر ہے اس صفائی میں نمودار ہو جائے گا اور اگر آسمان خائل نہ ہو تو تمام الویات اور سفلیات اس کی صفائی میں ظاہر ہو جائیں اسی طرح تیرے دل کا عائنہ اگر مستل اور مصفح ہو جائے تو تمام عالم بالا و عالم پست کی اس میں جلوہ نمائی ہو اور بائیں طور تو ہر مکان میں موجود ہو حاضر رہے حقائط محمود شیخ ابو الفتح جونپوری قدسرہ کے پاس ماہ ربی الاول میں تب قریب ملاد مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس جگہ سے استدعائی کہ بعد نماز زہر تشریف لائیں آپ نے ہر جگہ کا بلاوہ قبول کر لیا آذرین نے ارس کیا کہ اے مخدوم آپ نے دسوں جگہ کا بلاوہ قبول کر لیا اور دسوں جگہ زہر کے بعد چلنا ہے یہ کیسے ہوگا فرمایا کہ کرشن چندر تو کافر تھا بے قدم بطور استدراج سینکڑوں جگہ پہنچنا اگر ابو الفتح دس جگہ موجود ہو جائے تو حیرت کی کیا بات ہے چنانچہ نماز زہر کے بعد جب ایک جگہ سے ڈولی پہنچی مخدوم حجرے سے باہر تشریف لائے پالکی پر سوار ہو گئے اور تشریف لے گئے یوں ہی جب دوسری جگہ سے سواری آئی الغرز دسوں جگہ سے سواری آئی مخدوم ہر مرتبہ حجرے سے باہر تشریف لاتے پالکی پر سوار ہوتے اور تشریف لے جاتے اور لطف یہ کہ حجرے میں بھی تشریف فرما رہتے اے اکلمان تو اسے تمثیل مت سمجھ لینا یعنی یہ خیال نہ کرنا کہ شیخ کا مثالی وجود اتنے مقامات پر تشریف لے گیا نہیں خدا کی قسم خود شیخ کی ذات ہر جگہ تشریف لے گئی بلکہ یہ تو صرف ایک شہر اور ایک مقام کا واقعہ ہے جبکہ بحر توحید میں مستغرق رہنے والے تو تمام عالم میں خواہ الویات ہوں یا سفلیات موجود رہتے ہیں نقل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی سی ستر صورتیں دیکھیں کہ ان میں سے ہر ایک رب آرنی کہتی تھی عرض کیا کہ خدایہ یہ کون ہے ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ یہ سب تمہاری ہی نمود ہیں جب تم خود کو نہیں دیکھ سکتے تو ہمارا جلوہ کیسے دیکھو جو بات تمہاری سمجھ کی مطابق صحیح نہ ہو تو یہ سمجھو کہ تم نہ جان سکے یہ نہ کہہ بیٹھو کہ غلط ہے اب ہم محبت اور لواز میں محبت سے متعلق چند نکتے لکھتے ہیں صاحبِ لوامِ قدسرہ نے فرمایا کہ محبت جمیلِ حقیقی کا خود اپنے جمال کی جانب کلی توجہ اور تفصیل سے میلان کا نام ہے اور وہ چار قسم پر ہے کل سے کل کل کی جانب میلان اور وہ جمالِ ذات کا مشاہدہ ہے آئینہِ ذات میں بلا واسطہ کائنات وہ معشوق کہ کسی نے اس کے جمال کے راست کو نہ پہچانا اس نے ملکِ ازل میں جمال کا علم بلند کیا نہ وہاں آسمان کا تش تھا اور نہ چاند کا مہرہ بلکہ وہ خود بہت محبت کی شطرنج کا کھیل ملاحظہ فرما رہا تھا دوسرے کل سے تفصیل کی جانب توجہ جیسا کہ ذاتِ یقتہ کا اپنے بے شمار و لا تعداد لماعتِ جمال کے مظاہر کا مشاہدہ اور اپنی صفاتِ کمال کا متعلیہ وہ معشوق جو ہر شخص سے محبت کا دم بھرتا ہے اس کے دامن تک کسی کی حوث کا ہاتھ نہیں پہنچتا اس کے شہوت کے آئینے ہیں وجود کے سارے ذرات اس لیے وہ خود اپنے ہی جمال سے عشق کرتا ہے اس کے سوا کچھ اور نہیں تیسے تفصیل سے تفصیل کی جانب التفاعت جیسا کہ اکثر انسانی افراد جمالِ مطلق کا عکس اثارِ قدرت کی تفصیلات کے آئینے میں مشاہدہ کرتے ہیں اور اسی جمالِ مقید کوکر روبِ زوال ہے اپنا مقصودِ کلی بنا لیتے ہیں اسی کے وصل کی لرستوں سے خوش ہوتے اور اس کے فراق میں محنت و ریاض سے دردمند پھرتے ہیں تیرے ہی حسن نے پردے پردے میں جلوہ نمائی کی اور ہزاروں عاشق و معشوق پیدا فرما دیئے تیرے ہی حسن کی بدولت لیلہ نے مجنو کا دل لیا اور تیرے ہی شوق سے وامک کو ازرہ کا غم کھانا پڑا چوتھے تفصیل سے کل کی جانب رجوع چنانچہ بندگان خاص عقل کے سرمائے کو حفال اور آثار کے کارہانوں سے باہر لے آتے ہیں اور حالات و صفات کے ہجابات کو کہ حفال اور آثار کے مبدہ ہیں پھاڑ کر اپنی مرادات سے لپٹے ہوئے ہیں اور ان کے دل کی توجہ کا قبلہ گا سوائے اس ذات برگزیدہ صفات کے کوئی اور نہیں میرا دل کائنات کی حدوں سے باہر اور میرا دل جہاد کے اخاتے سے بہتر ہے بلکہ میرا دل تو صفات کی عاب و تاب سے فارغ اور تجلیات ذات کا عینہ ہے حضرت کتب العارفین ناصر الحق والدین وید اللہ قدس صرح نے فرمایا کہ اگر غور سے نظر کرو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے دوست نہیں بنایا اس لیے کہ کسی صحب جمال کا آئینے سے محبت رکھنا آئینے کی ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے ہے کہ وہ اس میں اپنے حسن و جمال کا مشاہدہ کرتا ہے اس لیے حقیقتاً یہ محبت اپنی ذات سے محبت ہے وہ ان کو دوست رکھتا ہے اور وہ اسے دوست رکھتے ہیں یہ بداہر دوستی کا اقرار ہے مگر پردے پردے میں وہ خود اپنا خریمدار ہے اب پہلے اب پہلا مرتبہ کے کل سے کل کی جانب اس مرتبے میں یہ حدیث شریف کہ اللہ جمیل و یحب الجمال اللہ جمیل ہے اور جمال کو محبوب رکھتا ہے داہل ہے اس لیے کہ حدا تعالیٰ صحب جمال ہے جمال اس کی صفت ہے اور وہ جمال کو دوست رکھتا ہے تو محبت بھی اسی کی صفت ہے اور یہ دونوں صفت اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم ہیں کہ کائنات کا واسطہ نہیں لیکن اس مقام سے ذات کا ملان صفت کی جانب یا صفت کا ملان صفت کی جانب تو سمجھ میں آتا ہے ذات کا ملان ذات کی جانب سمجھ میں نہیں آتا اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے وہ بے مثال خود اپنے حسن کا طالب ہے اور اپنے حسن کا نظارہ خود فرماتا ہے اور دوسرا مرتبہ جو کل سے تفصیل کی جانب ہے اور چوتھا جو تفصیل سے کل کی جانب ہے یہ دونوں مرتبے یوہیبوہم ویوہیبوناہو سے مفہوم ہوتے ہیں اگرچہ چاروں ہی مرتبے یوہیبوہم ویوہیبوناہو میں داہل ہیں لیکن یہ دونوں مرتبے اس آیت سے صراحتاً حاصل ہیں اور تیسرا مرتبہ جو تفصیل سے تفصیل کی جانب ہے اس مرتبے میں بہت بلعجابیاں اور حیرت سامانیاں واقع ہیں دو تین واقعات ہم بھی لکھتے ہیں حکایت مولف کے دوستوں میں سے ایک شیخ ایک شخص شیخ نظام نامی تھا جو ایک مغل کی لڑگی کو تعلیم جاتا تھا وہ لڑکی بے انتہا خوبصورت تھی ایک جوان کی نظر اس کے جمال پر پڑی اور اس پر عشق اور گرفتارے بلا ہو گیا اپنی نامرادی اور بے کراری کا حال شیخ نظام سے بیان کیا شیخ نظام نے کہا کہ تم ہر روز میرے ساتھ چلنا کرو میں اسے پڑھاتا ہوں تم وہاں بیٹھے اسے دیکھ لیا کرو چنانتہ اس طرح ایک مدد گزر گئی ایک روز اس درد کے مارے جوان نے شیخ نظام سے آہستہ سے کہا کہ اس لڑکی سے کہیے کہ ایک پیالہ پانی کا مجھے دے شیخ نظام نے اس لڑکی سے کہا کہ ایک پیالہ پانی کا پینے کے لیے دا وہ پیالہ بھر کر لائی تو کہا کہ اس جوان کو دے دے وہ لڑکی پانی کا پیالہ اس جوان کے روبرو لے گئی جوان نے پیالہ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور جان پیدا فرمانے والے کو اپنی جان سومتی عشق واقعہ سے جگر خونہ جگر خونہ خون ہے میں نہیں جانتا کہ اس زخمی کا کیا حال ہوا یہ جانتا ہوں کہ اس کے جمالے خرشید کی روشنی کا قرب ملا تو جسم سے شمع روح کا نور مل گیا حکایت ایک ہندو عورت کو اپنے شوہر سے بہت محبت تھی وہ بھی اپنی بیوی کو بہت زیادہ چاہتا اور محبت کرتا تھا مقضاء الہی شوہر کا انتقال ہو گیا عورت اس کے ماتم اور مسئیبت میں خود کو گھلاتی رہی اپنے یار کے دیدار بغیر اسے جینا دوبر ہو گیا دن رات اسی غم میں رہتی اور آنکھوں کے چشمے سے آنسو بھاتی ناچار اس عورت کے ماباپ نے اسے دوسرے شوہر کے ساتھ بیہ دیا تاکہ اسے کچھ سکون ملے دوسرا شوہر اسے اپنے گھر کی طرف لے کر چل دیا اس کا گھر دوسرے گاؤں میں تھا وہ غم واندوں کی تصویر بنی اس شوہر کے پیچھے چلی جا رہی تھی کہ اچانک اس طرف سے ایک مرد گاتا ہوا نکلا جو یہ سوٹ پڑھ رہا تھا اس کا مضبون فارسی میں یہ ہوا تو اس کا ترجمہ یہ ہے تو نے ایک نو عمر اور نوجوان سے اہد و پیما باندھ لیا اور ہم سے جو پکا اہد تھا اسے توڑ ڈالا تو اس اہد شکنی کے باعث شاید کہ ہمیشہ زندہ رہ سکے مگر میرے زخمی دل کو تو نے اس ظلم سے اور زخمی کر دیا عورت نے یہ سن کر اس گانے والے سے کہا کہ خدا کے لیے ذرا دیر رک جا وہ ٹھہر گیا پھر عورت نے چلنے والوں کو جو ادھر ادھر سے آ جا رہے تھے انہیں بھی کھڑا کیا اور اس گانے والے سے کہا کہ ایک مرتبہ اس سوٹ کو پھر پڑ اس نے اس سوٹ کو پھر اسی لہجے میں کہا اس سورت نے ایک چیخ ماری اور زمین پر آ رہی اور جان آفری کو اپنی جان دے دی اگر فراک والے دن میں اپنی جان غم کے مارے نہ دے دوں تو اے لوگو تم مجھے محبت میں انصاف کرنے والا مت سمجھنا اس کے کمال حسن کے ساتھ روح نے محبت کا عہد کیا اور اس عہد کے سبب وہ اس کی خوبی اور جمال سے مل گئی ایک حبیب کا دوسرے حبیب سے وصل کا پل موت ہے اس پل سے وہی پار ہوتا ہے جو محبوب کے مثال کے سنجاب ایک جانور پر سوار ہو کر سوتا گزر جاتا ہے حکایت ایک خوبصورت کو جو بہت زیادہ مناسب خسن رکھتی تھی اپنے عزیزوں سے ملاقات کا شوق ہوا اس کے لستدار اور اور مقام پر رہتے تھے اس نے برکہ اڑا گھوڑے پر بیٹھی اور چل دی ہوا گرم تھی وہ ایک درخت کے سائے کی طرف بڑی کچھ دیر کھڑی ہوئی اور اپنے چہرے سے برکہ ہٹا دیا اس جگہ ایک مسافر بیٹھا ہوا تھا اس کی نظر اس صورت پر پڑی اس پر عاشق ہو گیا اور اس کی بے قراری بڑھتی گئی عورت نے دیکھا کہ یہاں ایک اجرمی موجود ہے اس نے فوراں چہرے پر برکہ ڈالا اور چل دی اور باتہ اس مسافر کی بیتابی اور بے قراری کو سمجھ چکی تھی جب تیسرے روز واپس آئی تو پھر اس درخت کے نیچے پہنچی دیکھا کہ جہاں وہ مسافر بیٹھا ہوا تھا وہاں ایک نئی قبر بنی ہوئی ہے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کس کی قبر بنائی گئی ہے لوگوں نے کہا کہ وہ غریب مسافر جو اس درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اس کی نظر تمہارے جمال پر پڑی اور بے قرار ہو گیا اور جب تم رخصت ہوئی تو اس کی روح بھی تمہارے ساتھ رخصت ہو گئی اور بے جان جسم یہاں پڑا رہ گیا ہم نے اسے یہیں دفن کر دیا جب عورت نے یہ ماجرہ سنا تو وہ رشتہ جو حسن و عشق کے مابین ہے اس میں حرکت ہوئی وہ گھوڑے سے اتر پڑی برکہ چہرے سے پھینک دیا اور اس قبر کو اپنی آغوش میں لے لیا اور قبر میں غائب ہو گئی مگر قبر میں کوئی سراخ اور شگاہ پیدا نہ ہوا وہ غلام اور نونڈیاں جو اس عورت کے حمرات تھی چلائیں روئی پیٹیں اور اس قبر کا کھودا مگر اس عورت کو قبر میں نہ پایا اور یہ دیکھا کہ اس عورت کا تمام زیور جو اس کے ہاتھ پیر کان اور گردن میں تھا وہ مرد کے ہاتھ پیر کان اور گردن میں پڑا ہوا ہے سرمے کی سیاہی جو اس کی آنکھ میں تھی مرد کی آنکھ میں ہے اور پان کی جو سرکی اس کے ہونٹوں میں تھی مرد کے ہونٹوں میں ہے لیکن قبر میں موجود مرد ہے اور عورت فائی اب لوگ تو اور زیادہ شورگل کرنے لگے اور جب کوئی چارہ نہ دیکھا تو ناچار اس مرد کے ہاتھ پاؤں کان اور ناک سے وہ زیون اتار لیا اسے دفن کر دیا اور اروانہ ہو گئے یہاں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ ان پہلی دو حکایتوں میں مذر حسن نے مذر عشق کو کھینچا اور اس حکایت آخر میں مذر عشق نے مذر حسن کو اپنی جانب کھینچ لیا محرم راز کو چاہیے کہ اس راز کی تحقیق کرے اے ابوالعجب ان دونوں کے روبرو ایک دروازہ کھل گیا اور وہ دونوں جسم گویا کہ ایک کالب اور ایک روح ہو گئے کبھی عشق حسنی طرف جھکتا ہے اور کبھی حسن عشق کی جانب کھینچتا ہے اور پاک جان اس بات پر جان دے رہتی ہے کہ اس کا ایک عاشق زفنی ہو گیا حضرت سمنون کا دسترہ سے منقول ہے کہ آپ محبت میں کچھ بات کر رہے تھے اور آپ کا طائر روح عالم لاہود کی فضاء میں پرواز کر رہا تھا ایک پرندہ فضاء سے نیچے آیا اور زمین پر اپنی چونچ رگڑنے لگا یہاں تک کہ اس کی چونچ سے خون بہنے لگا اور آتش محبت کی تپش نے خدا کی وہ آگ جو جلی ہوئی ہے اور چھوڑوں پر لپیٹے مارتی ہے اس کے بالوں پر کو پھونگ دیا اور اس نے جان دے رہی بساوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مروے سہری قلزار کے فراق میں اپنی جان سخت کر لیتا ہے لیکن ساتھ ہی جگر لالا بھی اس اندوگین دل کے لیے دل کے لیے جل اٹھتا ہے فتوحات میں ہے کہ اللہ تعالی نے اس پرندے کو شیخ سمنون کی بات سمجھنے کی طاقت عطا فرمائی یہاں تک کہ وہ سلطان محبت کا محکوم ہو گیا اور حاضرین کو نصیحت اور دعویداروں کی تنبیہ کے لیے یہ حالت وقوع میں آئی فاقیزہ جان عشق پر قربان ہو جاتی ہے اے بندہ خدا تو اس کے عشق کی بلا حوث طلب نہ کر کشرف اسرار میں ہے کہ جو آگ دل میں لگتی ہے وہ اجب کی آگ ہوتی ہے حسین منصور کی دسترہ نے فرمایا کہ ستر سال تک اللہ تعالی کی بھڑتی آگ ہمارے باطن میں جلائی گئی یہاں تک کہ وہ سب سخت ہو گیا پھر ایک شولہ سا وارداتِ انا الحق کا بھڑکا اور سختہ تن میں جان پڑا میں جا پڑا اب کسی ایسے سختہ دل کی ضرورت ہے جو ہمیں ہماری سودش کی خبر دے اے شما آگ کے ہم اور تُو کچھ راز کی باتیں کریں اس لیے کہ سختہ دل کو سختہ دل ہی پہچانتا ہے اہلِ طریقت کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی محبت بندے سے یہ ہے کہ وہ اپنی حضرت قرب کا اسے مقرب بنا لے اور بندے کی محبت اللہ سے یہ ہے کہ اس کا دل سوائے خدا کے ہر چیز سے فارغ رہے لوامہ میں ہے کہ ایک عشق کے عشق کے وہ اجائبات جو عالمِ بشریت میں ہیں مملکتِ ملکوتیت عالمِ فرشتگان میں نہیں اس لیے کہ فرشتے لطف و عصمت کے ناس پروردہ ہیں اور ناز و نعمت میں پربشش پانے والوں اور بغیر درد و اندوہ کے چاہنے والوں کی قدر و منزلت نہیں ہوتی عشق انہی کو سزاوار و لائک ہے جن کا سرمایہ بازار ہے اتج الو فیہا مَن يُسِّدُ فیہا کیا تو اس میں ایسوں کو پیدا فرمائے گا جو اس میں فساد برپا کرے اور اِنَّا هُقَانَا ظَلُومًا جَهُولًا جن کے اوقات کی زبائش ہے عاشقی کے لئے درد اور بدنامی عاشقوں کے لئے سوزش و نامرادی اچھی چیزیں ہیں اے موخیت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلافت بخشی تو ان میں پہلے ان کے لائک معصیت اور لغزش پیدا فرمائی اگر یہ لغزش ان میں نہ ہوتی تو اسمہ اور صفات کا علم ان پر منکشف نہ ہوتا اور اگر وہ لغزش کی وادی سے نہ گزرتے تو یوہبو ہم کی تجلی یوہبو ناہو کی صورت میں ان پر نان ڈالی جاتی اور اگر ان میں تخم جرم کی اخلیت نہ ہوتی تو امانت کا بوجھ کس طرح اٹھا لیتے حضرت آدم کی لغزش فرشتوں کی معصومیت پر بازی لے گئی کہ انہیں مسجود ملائکہ بنایا گیا اور چونکہ فرشتوں کو گناہ سے کوئی سروکار نہ تھا اس لیے وہ اس سوال کی جرت کر بیٹھے اور بولے کیا تجلو فیہا من یفسدو فیہا اور یہ جواب پایا جو ہم جانتے ہیں تم کیا جانو یعنی جو اسرار ہم انسان کی معصیتکاری میں جانتے ہیں تم نہیں جانتے آج کی آوڈیو کے لیتنا ہی پر انشاءاللہ اگلی آوڈیو میں آگے کنٹنگیو کریں گے اس وقت تک ازازت دیجئے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ